گوڈ موننگ گوڈ موننگ نمستے میں نے بہت دن سے وی لاغ نہیں کیا میں نے مون نہیں تھا اچھلی پورا بھارت کئی پریشر سے گزر رہا ہے یہ تو منٹل اور ایموشنل پریشر دشانت سنگھ راجپورت کے جانے کے بعد میں جو لازمی بھی ہے کیونکہ اپنے آنکھوں کے سامنے ایک جوان زندگی کو جاتے ہوئی دیکھنا آسان بات نہیں ہے اور کوئی بہت ہی نشٹور ہوگا کہ وہ اس بات سے افیکٹڈ نہ ہو اور اوپر سے پھر ابھی انڈو چائنہ کا جچے کیس چل رہا ہے اور جو بیس ہمارے بیس جوان جو کھنٹو لڑنے کے بعد میں اور تڑپ تڑپ کے جو مرے ہیں میں بھارتی ہوں پر اس سے زیادہ میں ایک انسان ہوں آپ کے طرف تو مجھے دونوں ہی چیزیں ٹھیک نہیں لگتی یہ کیا ہے چل رہا ہے ہمارا ہماری انسان کی انسان کو ماننا یہ چیزیں سمجھتا ہے جیسے بھی ہانجل ہو سکتی ہیں اگر انسان چاہے تو لیکن ہمارے والے تو چاہتے ہیں شاید لیکن سامنے والا جو پاکش ہے وہ تیار نہیں ہے یا اس کے اپنے ایجنڈاز ہیں کچھ دکھی بات ہے میری ساہنگوتی سب کے لیے ہے میں اس ویلوک سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے ہماری میوزک کمپنیز کو کیونکہ آج سشانت سنگ راجپوت مرا ہے ایک ایکٹر مرا ہے کل آپ کسی سنگر کے بارے میں بھی سن سکتے ہیں یا کسی کمپوزر کے بارے میں سن سکتے ہیں یا کسی میرک سائیٹر کے بارے میں سن سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ماحول ہے میزک کا ہمارے دیش میں وہ بہت فلموں سے بڑا مافیا میزک پہ ہے انفرچنیٹلی اور میں سمجھ سکتا ہوں ہم کی بزنس کرنا ضروری ہے لوگوں کے لیے اور اپنی سب کو لگتا ہے کہ ہم رول کریں بزنس کو کیا ہے کہ ہم میں تھوڑا لکھی تھا کہ میں بہت کم عمر میں آگیا تھا تو میں اس چنگول سے نکل گیا لیکن جو نئے بچے آئے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے میں سب سے بات کرتا ہوں کتنی لڑکی لڑکیاں آکے مجھے بلتے ہیں سنو بہیا یہ سنو بہیا وہ سنو سر یہ سنو سر وہ بچے ہیں وہ کل کے آئے ہوا پریشان ہیں وہ کہ پروڈیوسر کام کرنا چاہتا ہے ڈریکٹر کام کرنا چاہتا ہے میزے کمپوزر کام کرنا چاہتا ہے پر میزے کمپنی بولے گی یہ ہمارا آٹس نہیں ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ لوگ بہت بڑے ہیں اور آپ لوگ کنٹرول کرتے ہیں آپ لوگ کنٹرول کرتے ہیں کی ریڈیو میں کیا بجے گا کنٹرول کرتے ہیں کہ فلموں میں لیکن ایسا مت کچھے دعا بد دعا بہت بڑی چیز ہوتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ جو دو لوگوں کے ہاتھوں میں طاقت ہے دو لوگ ہیں بس انجسٹک ہیں میزیکلی ان کے دو کمپنیز ہیں ان کے ہاتھوں میں طاقت ہے کہ یہ اس کو گواہو اس کو مت گواہو دیکھیں میرا میں نکل گیا سے نہ مجھے کوئی گانے کی اچھا ہے پچھلے پاندرہ سال سے نہ میں کوئی بہت it's okay with me I'm very happy in my own world but I have seen the frustration in the eyes and in the voice and the words of new singers new composers new lyrics writers خون کے ہاتھ ہوتے کبھی کبھی اگر وہ مر گئے تو آپ کے دل پہ آپ کے اوپر ایک بہت بڑا آپ پہ بھی پرشن چند آئے گا be a little more kind please to the newcomers because یہ سب گندھر لوگ ہیں singers composers composers وغیرہ چھو گندھر لوگ ہیں ان پہ ان کو پرطاڑیت مت کیسے ہیں آپ لوگ ان پہ تھوڑا سا easy رہی ہے میرے ساتھ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے گانے میں گا رہا ہوں اور کوئی بول رہا ہے کہ وہی ایکٹر جس کے ایکٹر کے اوپر آج کل اونگلیاں مجھے بول رہا ہے وہ ایکٹر بول رہا ہے کہ اس کا مطبابہ اور اس نے آریجید سنگھ کے ساتھ بھی کار رکھا ہے یہ کیا ہے مطلب آری میرے کتنے گانے میں نے گا رکھے ہیں جو ڈاب ہو چکے ہیں مطلب بولتا ہوئے بھی مجھے امبارسی لگتا ہے لگتا ہے مجھے کی it's like you know but this is humiliating isn't it because I don't ask for work میں تو بھی بلا کی میں تو بھی کہا کہ مجھے بلاو گانے کے لئے مجھے بلا کے مجھے گانے گوا کے پھر میرے گانے دب کرنا this is like مطلب یا تو میں بولو کہ پلیس ہلو مجھے گانے گوا میں نے کہا گانے کے لئے مجھے گانے پھر نہیں کھا آپ مجھے بلاتے ہو مجھے گانے گوا پھر میرے گانے دب کرتے ہو مطلب this is funny as hell especially because I've been working since 1991 in Bombay and I've been working since 89 in the music industry 89 سے میں recording کر رہا ہوں میرے ساتھ میں ساتھ کر سکتے تو چھوٹے بچوں کے ساتھ میں کیا کر رہے ہو گیا آپ لو تھوڑا سا ایزی ہو جائے اسے ایک ہی گانے کو 9-9 لوگوں سے گھاتے ہیں کیا چل رہا ہے you guys need to just chill be a little kind to the humane ایک تھوڑا humane ہونا بھی ابھیشک ہے کی نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ اتنا ایزی ہے ایک سنگر کو اس نے دس گانے گایا دس کے دس گانے ڈب ہو جائیں اس کے پھر گیارے گانے بھی اس کو بلے تو یہ ہم سلک کر رہے ہیں isn't it wrong for the singers isn't it wrong for the lyrics writers to be paid pittance it isn't wrong for the music composers کی تیرا گانا تُو میری کمپنی کا آرٹس ہے تو میں تجھے کام دوں گا ورنہ تیرا کام کتنا بھی اچھا ہو میں تجھے کام نہیں کروں گا کی تھوڑا ٹھیک نہیں ہے میری کھاسے so you see I am done with this but please don't torture the younger ones really itna اچھا space نہیں ہے please look step into their shoes and please try to understand they need you they need your help they need your kindness they need your grace تھوڑا سا kind ہو جائے آپ لوگ ایسا مت کیجئے anyway چلو I hope کچھ لوگ اس بات کا بھرا نہ مانے کہ سنو نے کہا میں سے بول دیا اور ہمارے بارے میں سے بول دیا میں جو کہہ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں اور میری خیال سے لوگ سے agree بھی کریں گے جو 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 music composers ہیں جو singers ہیں جو writers ہیں جو suffer کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں even directors and producers are not happy کہ ان کو ان کی مرضی کا music بنانے بیا جا رہا یہ بھی ٹھیک بات نہیں مجھے تو directors جب ملتے کہتے سر ہم کو یہ گانا چاہیے نہیں تو music company بولتے کہ یہ گانا ہم کو دیرہا تو یہ تھوڑا راغ ہے creativity دو لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونے چاہیے انجوی بلس of everybody everybody's grace everybody's music everybody's talent everybody آپ ہی بتاؤ گے تو music اتنا کم چھوٹا ہو جائے گا پہلے music کیسے ہوتا تھا راجکپور کا موسیق ہوتا تھا اور اپنیر کا موسیق ہوتا تھا شنکر جیشن کا موسیق راجکپور کے لیے اور وصند بھار کے لیے لگ تو ملتا کتنا سب کا الگ اتما variation تھا پہلے ابھی music بڑا سب کو چیت سا ہوتا جا رہا ہے تو اور لوگ سوسائید نہ کر لیں تو تھوڑا سا آپ لوگ kind ہو جائیے and god bless you all and live like a happy fraternity thank you god bless everyone bye